بلوچ لانگ مارچ یہ ارگنائز کر رہا ہے بلوچ لوگوں نے اور یہ سٹیٹ ٹیررزم کو اور مساکرزن بلوچستان کو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف اور کہہ رہے ہم اسلام آباد تک جائیں گے بلوچ یکجہتی کمیٹی مارچ کے شرکہ آج ممکنہ طور پر ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے ترجمان کا کہنا ہے مارچ کی منزل اسلام آباد ہے اور پروٹیسٹرز جس میں بچے شامل ہیں صرف عورتہ نہیں بچے شامل ہیں پورے پریوار کے پریوار گائب کر دی ہیں اور وہاں پہ بچے زبا کیا جا رہے تھے وہاں پہ خواتین کی اسمدریاں جاری تھیں وہاں پہ نوجوانوں کو ہیملییٹ کیا جارہا تھا چکچا بیٹھے تھے صرف پیسفل سٹن کر رہے تھے ان کو گائب کر دیا اور ایمنسٹری نے بولا ہے کہ انپارشل اس میں انویسٹگیشن ہونا چاہیے اور جہاں تک بات ہے کہ ہمارے بچے کیوں مارے جا رہے ہیں ہمارے لوگ کیوں قتل ہو رہے ہیں تو ازادی کی تو اتنی قیمت دینا پڑتی ہے بھائی یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اٹلی کے اندر مسلمانوں کی مساجد ہیں ان کو بند کرنے کے کوئی قوانین بھی آ رہے ہیں یہ سب پاکستانی اس لئے جاہل رہتے ہو اس لئے دنیا تمہیں تھپڑ مارتی ہے اس لئے دنیا تمہیں زلیل کرتی ہے اس لئے دنیا تمہیں بیزت کرتی ہے رسوا کرتی ہے تم لوگ جب اس ٹائپ کے ڈیالوگ مارتے ہو نا تب ہی تمہاری بیزتی ہوتی ہے بلوچستان یکجیتی کمیٹی نے ایک لانگ مارچ شروع کرا ہے ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان سے لے کر اسلام آباد کیونکہ ٹرانسپورٹ بلوکیجز ہو رہی ہیں اور تھریٹس ہو رہی ہیں یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلوچ مینورٹی میں ہے یہ بلوچ کے دباتے ہیں یہ بلوچ کو ایک بندہ گائب کر لیا کوئی جنرلسٹ ہے اگر پنجابی جنرلسٹ ہے پاکستانی پنجابی جنرلسٹ تو اس کا مار پیٹ کر دیں گے اس کا ہاتھ پیر توڑ دیا اس کو دو دن کے لئے گائب کر کے اس کا سوففر اپ ڈیٹ کر رہا بلوچ ہوگا نا اس کو جان سے مار دیں گے تو پاکستان میں پنجابی ہونا ایک فیسلیٹی ہے کہ آپ کی جان بچی رہے گی آپ کی ہتھیہ کوئی نہیں کرے گا جب تک کوئی ایکسٹریم کیس نہ ہو بلوچ میں تو سوچتے بھی نہیں ہے دوبارہ بلوچ ہے ٹھوک دو بلوچ لانگ مارچ یہ ارگنائز کر رہا ہے بلوچ لوگوں نے اور یہ سٹیٹ ٹیررزم کو اور مساکرز ان بلوچستان کو یہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف اور کہہ رہے ہم اسلام آباد تک جائیں گے ٹرانسپورٹ کلوز ہے پروٹسٹرز ایم ٹو ریز دیر وائس فور لفڈ ونز ریکاوری اگنسٹ ایلیجڈ جینو سائیڈ ان بلوچستان اب یہ ایلیجڈ تو ہے نہیں بھی یہ تو جینو سائیڈ ہے پورا کا پورا پوری ایک قوم کو صاف کرنے کی سازش ہے جو پاکستان اس میں لگا پڑا ہے دوستو آپ کو جنرل ٹکا کھان کی یاد ہے ٹکا کھان وہی آپریشن سرچ لائٹ انیس سو اکتر ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا جس نے جس کو کہتے ہیں کہ آپریشن سرچ لائٹ کے تحت تیس لاگ بنگالی مار دیا دس لاگ بنگالی عورتوں کا ریپ کرا وہی بنا بعد میں جا کے بچر آف جو بچر آف بینگول تھا نا وہ بنا بچر آف بلوچستان یہ فیکٹس ہیں آپ جا کے دیکھیں ٹکا کھان بچر آف بلوچستان دیکھیں آپ کو سو اٹکل مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ یہ پاکستان کے جنرل تھے جنہوں نے جا کے اب لیٹسٹ کیسے مارتے ہیں بلوچوں کو ایسے نہیں مارتے دہشت کیسی دہشت ہیلیکاپٹر پہ لے جاؤ اس کو ہیلیکاپٹر پہ جائے گا پانچ ہزار فٹ سے نیچے بندے کو زندہ بندے کو دھکیل دیا ہیلیکاپٹر سے مر گیا اب در تو لگتا ہے یہ آدمی کو پورے گاؤں بولا چھپ جس نے موں کھولا نا جس نے موں کھولا جن نے لاور نہیں وکھیا وہ جمعہ ہی نہیں لے جاؤ اوپر ہیلیکاپٹر سے بھیکو یہ ہوتا ہے وہاں پہ بڑا کامن ہے یہ it's very کامن اچھا جی بلوچستان یکجتی کاؤنسل نے لانگ مارچ اپنا شروع کر دیا اسلام آباد کے لیے تربت لانگ مارچ میں بیس پارٹسپنٹ جس میں شامل عورتیں ہیں ان کو ڈیرہ غازی خان میں روک لیا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ایمنیسٹی نے اس نے سٹرونگلی کنڈیم کر آئے بولا ہے کہ ارسٹ انڈیٹینشن آف بلوچ پروٹسپنٹس انڈیرہ غازی خان یہ غلط ہے اور پروٹسٹرز جس میں بچے شامل ہیں صرف عورتیں نہیں بچے شامل ہیں پورے پریوار کے پریوار گائب کر دی ہیں یہ چکچا بیٹھے تھے صرف پیسفل سٹن کر رہے تھے ان کو گائب کر دیا اور ایمنیسٹی نے بولا ہے کہ انپارشل اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یہ کیا کرتے ہیں بلوچ کو یہ بلوچوں کو لے گئے اور جو ڈرل ماشین ہوتی ہیں جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیوار پہ چھید کر دیتے ہیں کوئی چیز ٹانگ نہیں وانگ نہیں ہوتی دیواروں پہ چھید کر دیواروں پہ چھید کر دیواروں پہ ڈرل ماشین سے ان کے گھٹنوں پہ گھٹنوں پہ ڈرل ماشین مار مار کے ان کو گھٹنوں سے مارتے ہیں گلے میں سر پہ یہ سب ڈرل ماشین جس سے ڈرل کرتے ہیں اتنی مطلب بے رہم ہیں نا یہ پی پیز پاکستانی پنجابیز یہ very cruel پیپل یہ اچھا یہ cruel ہیں لیکن یہ coward بھی ہیں cruel بندہ coward بھی ہوتا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں کہ بلوچوں سے ہتھیار سے لڑ لیں یہ کیا کریں گے 20-50 فوجی بھیجیں گے ایک گھر میں بیوی بچے آجمی کو پکڑا آجمی کو جان سے مار دیا بیوی کا ریپ کرا بچوں کو گول ہی مار دی پھر ان کو تمگا ہوں گا مل جاتا آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا میجر صاحب یہ جو پاکستانی آرمی کے جرنیل ان کو میڈل یہ اسی کرتوتوں کے لیے میڈل دے رکھے ہیں ان کو یہ کالی کرتوتوں کی وجہ سے تو دوستو بلوچستان میں ایک خوف کا ماحول ہے بلوچستان میں خوف کا ماحول ہے آپ نے کوئی بڑا نام دیکھا ہے پاکستانی میڈیا کا کبھی once in a while کبھی ہو گیا special permission آپ نے بلوچستان جب ہمارے یہ لوگ کشمیر کے ساتھ compare کرتے ہیں جھوٹے مکار ہیں پاکستانی میڈیا والے کشمیری تو جب بھی 370 سے پہلے بھی ہر دوسری رات کشمیری پینلسٹ بیٹھا رہتا تھا ہر دوسری رات ارنب کی شوم ہے میں ارنب کے ساتھ کتنی بار بیٹھا ہوں کئی سو بار بیٹھا ہوں کئی سو بار کشمیر کے اوپر debate ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے انڈین گورنمنٹ غلط ہے کھل کے ٹیلی ویجن پہ بولتے تھے ہم اگری نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ وہ دنیا بر کی چیزیں رائٹ آپ نے بھی وہ debates دیکھی ہوں گی آپ نے کبھی دیکھا ہے بلوچستان کا بندہ ٹی وی پہ آکے بولے ہاں یہ کوئی بڑا political leader کبھی بول دے تو بول دے عام بندہ عام journalist بلوچستان سے اٹھا اور پاکستانی میڈیا پہ جس نے یہ بول دیا ہو کہ صاحب یہ ہو رہا ہے یہ سب گلت چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ nobody can say that آپ گائب ہو جاؤ گے تو دوستوں اب بلوچ کہتنے کہ بہت ہوا اب یہ سیدھا جا رہے ہیں اسلام آباد انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دی لیکن یہ peaceful مارچ ہے یہ peaceful مارچ ہے اور پاکستانیوں کو یہ امن پسند لوگوں کا جو مارچ ہے ان کو یہ بھی حضم نہیں ہو رہا ہے پاکستانیوں کو ان کو وہی اچھا لگتا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی بی آر ای ایس والے براس والے یا پھر بی ای لے والے یہ ہتھیار اٹھائیں ان کو یہی بات لینگویج سمجھ میں آتی ہے پاکستانی پنجابیوں کو ان کو امن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی دوستوں جو ہمارے ہزاروں بلوچ بھائی ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز کو لے کر مسنگ پرسنز کو لے کر پتہ نہیں پچھلے کئی سالوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے بات سنی نہیں جاری تھی ایک لانگ مارچ انہوں نے نکالا تربت سے پہلے وہ پلان تھا کوئٹہ جانے کا لیکن پلان بدلا پھر وہ اسلام آباد کا ہو گیا اور اسلام آباد یہ لوگ کل رات کو پہنچے ہیں لیکن وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس نے اسلام آباد کی پولیس نے برطاو کیا کس طرح سے جو پیسفل پروٹسٹ کر رہے ہیں لوگ اپنی ڈیمانڈز کو لے کر ان کے ساتھ بیئر کیا گیا دیکھیں یہاں پر بلوچ لفتہ اپراد کے روائکین پیک انکاؤنٹر اور اپنے لفتہ پیاروں کے بازیابی کے لیے گزشتہ چودہ دنوں سے تربت سے روانا ہو چکے تھے اور کل راتی کو اسلام آباد پہنچے راستے میں تو ریکاوٹے بہت زیادہ تھی لیکن وہاں پر تشدد کا یا پھر گرفتائے کا اسے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کل رات کو تقریباً تین بجے کے قریب اسلام آباد پولیس نے وہاں پر بچے موجود تھے عورتے تھے نوجوان تھے بڑے تھے ان پر حملہ ہوئے بلکل میں نے اس مہینے میں دو مرتبہ غزا جیسے صورتی حالیہ پاکستان میں دیکھی ہے ایک چمن سے جب پی ٹی ایم کے سروائرہ منظور پشتین تربت جا رہے تھے انہی بلوچو کے ساتھ ہزارے ایک جیتی کے لئے تو چمن میں ایپسی کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار انہوں نے ڈائریکٹ منظور پشتین پہ پائرنگ کی تو اس وقت میں یوں سمجھا کہ گویا میں غزا میں اسرائیلی بمارکہ ساملا کر رہا ہوں کھل رات کو بھی جب پاکستانی یا اسلام آباد کے جو پولیس ہے وہ جب بلوچو پہ غزا والی سورتیال کی بات کروں گا کہ میں یہی سمجھا کہ میں غزا میں اسرائیلی جاریات کا سامنا کر رہا ہوں تو وہاں پر دو مرتبہ ریٹ پڑی پولیس کی ایک مرتبہ ہے انہوں نے نوجوان واسے لے گئے جو بلوچ نوجوان بیٹی تھی ان کے ساتھ پھر دس منٹ کے بعد دوبارہ آئے دوبارہ آئے پھر عورت و بچوں کو گسی تا اور انہیں لے گئے وار روڈو پہ پڑی تے بے ہوش بلکل چار پانچ ہاں رہتے اور بچے وہاں پہ پڑی تے میرے پیٹر آکون پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں تو جس زلان کا سامنا کل ہم لوگوں نے کیا